اسلام علیکم بریکنگ ویوز میں خوش آمدید میں آپ کی خوش سومیرہ مرزا یہ یہودیوں کی سازش ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے ترکی کی ترقی یورپ سے برداشت نہ ہوئی اسرائیل اور فرانس نے ترکی کو تباہ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بنا لیا ہے ترکی کے دشمن جب سامنے آ کر ترکی کا مقابلہ نہ کر سکے تو پیٹ پیچھے سے وار کر دیا ہے ترکوں کے دشمنوں نے ہر جانب ترکی میں آگ لگا دی ہے پاکستان اور ترکی نے آگ لگانے والوں کو سبق سکھانے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوستو ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی میں کہاں کہاں آگ لگی جبکہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی میں کس نے آگ لگا دی ہے اور ترک صدر نے کس ملک کا نام لیا ہے دوستو ترکی کے سترہ صوبوں کے ساٹھ مقامات پر آگ لگ گئی ہے نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ہزاروں زندگیاں اسی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں جبکہ ترکی کے جنوب میں واقع جنگلات میں ساٹھ سے زائد مختلف مقامات پر ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آتش زدگی کے باعث اب تک متعدد دہاتوں اور ہوتیلز کو خالی کروایا جا چکا ہے جبکہ تین افراد اس آگ کی زد میں آکے اب تک ہلاک بھی ہو چکے ہیں ترک حکام کے مطابق بہیرہ ایجن اور روم سے متصل سترہ صوبوں میں ساٹھ کے قریب مقامات پر آگ بھڑک اٹھی جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے فائر فائٹرز آگ بجھانے کے لیے اندادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور اب تک چھتیس مقامات ایسے ہیں جہاں پر لگی ہوئی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ مزید سترہ مقامات پر آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس تمام معاملے پر ترک حکام کا یہ کہنا ہے کہ آتش زدگی کے نتیجے میں ایک سو چالیس کے قریب افراد زخمی ہو چکے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر انتالیہ شہر میں اٹھارہ جبکہ ادانہ اور مرسن میں سولہ کے قریب دہاتوں کو خالی کروایا جا چکا ہے اور دوسری جانب ترک انتظامیہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوچ کر لگائی گئی جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ صدر اردگان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایات کر دی ہیں پاکستان سمیت آزربائی جان نے بھی ترکی میں لگنے والی آگ کی شدید الفاظ میں مضامت کی ہے جبکہ فوری طور پر امداد کے لیے پاکستان سے امدادی دستے بھی ترکی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ترک انتظامیہ نے پاکستان کی جانب سے ملنے والی امداد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری بڑی مشکل آسان کی ہے ترک وزیر مواصلات فخر الدین آلتن نے سوشل میڈیا پیج سے ہماری حکومت جنگلات کو بچانے کے لیے کمر وستہ ہے کے عنوان سے ویڈیو جاری کی ہے ویڈیو میں انہوں نے جنگلات کی آگ کو بجھانے کے لیے مصروف عمل گاڑیوں تیاروں اور عملے کی تعداد کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں اس پیغام میں آلتن نے یہ کہا ہے کہ متعلقہ ادارے اور تنظیم میں تقریباً چار ہزار افراد کے عملے سیکڑوں گاڑیوں اور متعلقہ سامان کے ساتھ اکیس ازلا میں لگی ہوئی جنگلاتی آگ کو بجھانے کے لیے زمین اور فضا سے مصروف عمل ہے انہوں نے کہا کہ دو دن سے آگ سے جھلستے ہوئے ترے سٹھ مقامات میں سے تین تالیس مقامات پر حالہ قابو میں ہے اور آگ بجھانے کا کام نہائیت ہی احتیاط کے ساتھ جاری ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی میں لگنے والی آگ پر ردے عمل دیتے ہوئے ترک صدر نے کیا بیان جارید کیا ہے ترک انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوچ کر لگائی گئی ہے جس کی اب تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ صدر اور دغان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہیں دوستو اطلاعات کے مطابق ترکی میں لگنے والی اس آگ کے پیچھے یونان کا ہاتھ ہو سکتا ہے یونان یورپ کا قدیم ملک ہے گزشتہ چند ماہ سے ترکی اور یونان کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہیں دونوں ممالک کی فوجیں بھی گزشتہ ورس آمنے سامنے آ چکی تھی جبکہ یونان کی مدد کے لیے فرانس اور جرمنی پیش پیش تھے ان یورپی ممالک نے ترکی پر پابندی لگانے کے ساتھ شدید دھمکیاں بھی دی تھی یونان اور ترکی میں لڑائی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ چند برس پہلے قبرس کے قریب قدرتی گیس کے بڑے زخائر دریافت ہوئے تھے یہ زخائر خطے کی سٹریٹیجک اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ کر چکے ہیں اور کئی ممالک کی نظر ان قدرتی وسائل پر جمعی ہوئی ہے انازے میں یورپی یونین نے ترکی کے خلاف پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود انکرہ حکومت نے ڈریلنگ آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے اس کے باوجود انکرہ حکومت نے ڈریلنگ آپریشن جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے وہاں اپنا چوتھا بحری جہاز بھیج دیا ہے کیونکہ ان گیس زخائے پر ترکی کا حق تھا جس کو یورپ اور یونان قبول کرنے کو بلکل بھی تیار نہیں تھے ترکی ان زخائے پر ڈریلنگ جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب یونان کی علاوہ فرانس کے ساتھ بھی ترکی کا معاملہ شدید تناؤ کا شکار ہے یوں اگر ترکی میں لگنے والی آگ کا اندازہ لگایا جائے تو دشمن صاف اور واضح ہو رہا ہے کہ ترکی میں اس آگ کے پیچھے فرانس اور یونان کا ہاتھ یقیناً ہو سکتا ہے دوستو آپ کی نظر میں ترکی میں لگنے والی اس آگ کے پیچھے مزید کیا سازش ہو سکتی ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لئے بریکنگ ویوز کو ضرور سبسکرائب کریں